اور ایک اور حدیث ہے جو کم از کم صحیح بخاری میں چار دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے وہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراں بعد اس کے اوپر میری الگ سے بھی کئی ایک ویڈیوز ریگارڈڈ ہیں جس میں میں نے وہ احادیث ڈسپلے بھی کی ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ حجرِ عائشہ میں داخل ہوئے چونکہ محرم بھی تھے اور اس حال میں کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں جھمگٹا لگایا اور سیدنا عمر جو ہیں وہ تلوار اٹھائے کھڑے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا سیدنا ابو بکر حجرِ عائشہ میں داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسا دیا اور کہا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ تو آپ کو آنی تھی یعنی ہر انسان کے لئے ایک ہی موت ہے دوسری موت نہیں اب آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے ہیں تو موت کا مزا ہے جو ایک دفعہ تو سب نے چکنا تھا وہ آپ نے چک لیا یہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا عمر کو جو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ شاید نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں اور آپ دوبارہ دنیا میں واپس آ جائیں گے جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور سے واپس آئے تھے تو اس کی آپ نے نفی کی کہ نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا ایک ہی دفعہ موت آنی ہوتی ہے اب حضور کو موت آئی اب آپ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے سورة الواقعہ میں سورہ یاسین میں واضح موجود ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر سی بخاری کے الفاظ ہیں مسجد نبی میں آئے اور دیکھا کہ سیدنا عمر کے گرد لوگ جمع ہیں تو وہ سیدھا ممبر پہ چڑھے اور کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو یعنی اس وقت عزت عمر کو یعنی سمجھانے کی لوگ کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دے آپ میری طرح متوجہ چونکہ سیدنا ابو بکر کا ایک مرتبہ اس حوالے سے سیدنا عمر سے بھاری تھا لوگ ان کی طرح متوجہ ہوئے تو انہوں نے ممبر پر چڑھتے ہی پہلا جملہ حمد و صلاح کے بعد جو بولا وہ پاکستان کے قانون 295C میں کروڑ لوگ شاید اسے گستخانہ جملہ سمجھتے ہیں اگر ان کو پتا نہ ہو کہ یہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے ہم نے سوچل ایکسپیرمنٹ بھی کیا اس پر کسی کو بتایا کہ بھئی یہ دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کے اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی تو آگے سے جواب سننے کو ملا یہ کون گستاخ ہے جس نے یہ بات کی ہے کوئی بھی نہیں حضور کی تو عبادت کوئی بھی نہیں کرتا ہے کوئی بھی جملے بڑھان دے ہو تو ہم نے بتایا یہ بخاری شریف میں کم از کم چار جگہ موجود ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ تو قرآن میں آیا نا صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کے خطبے کے الفاظ یہ ہیں مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَا جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کے محمد مر چکے مات کے نفاظ ہے فَإِنَّهُ بَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَا وَمَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا مزارے کسی کا استعمال ہوا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهِ مُوت تو بے شک اللہ تعالی زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی تو یہ خطبہ آپ نے پڑھا اور پھر اس کی دلیل میں سیدنا ابو بکر نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی سورہ علی عمران آیت نمبر 144 اور امام بخاری نے کتاب تفسیر چپٹر جو قرآن کی تفسیر کا لکھا ہے سید بخاری کے اندر اس آیت کو انہوں نے ہیڈنگ بنا کے یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ نکل کی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلِ محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دی جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلِ اَفَإِن مَا تَعُوا قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَيَّ دُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِ اور جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالی ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا جو شاکرین ہوں گے شکر گزاری کی ربیش اختیار کرنے والے پھر آپ نے اگلی ایک اور آیت تلاوت کی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 اِنَّكَ مَيِّتُون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون اے نبی بے شک تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے وہ آیت بھی آپ نے تلاوت کیا تو آپ دازہ کریں کہ یعنی صحابہ اکرام جو ہیں وہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں ساڑھے خلاف آیتوں پڑھتے ہیں نہیں جی قرآن تو بھئی قرآن اگر تو آڑھے خلاف آیت ہے نہ تو دوسری مسلمان نہیں ہو کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہو نہ کہ یہ کہ اس کے عقیدوں کے خلاف قرآن میں آیت آجائے تو اگر کوئی کہہ رہا ہے ساڑھے خلاف آیتوں پڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ پھر تجزید کافر ہی ہوئے نہ مسلمان کے خلاف تو قرآن کی اہت نہیں پڑھی جا سکتی نہ اگر آپ کا وہ عقید ہے تو آپ کے خلاف کہاں سے ہوگی تو صحابہ اکرام دیکھیں کہ قرآن سے دلیل پیش کیا کرتے تھے یعنی وہ اپنی بات کی دلیل بھی قرآن سے پیش کرتے تھے لیکن یہاں پہ ایک بڑی حران کون چیز ہے جس کو میں نے ہی پوائنٹ آٹ کیا ہے میں نے کئی پڑھے ہوئے نہیں دیکھا حالانکہ یہ بہت ضروری تھا کہ اس چیز کو ہائلائٹ کیا جاتا کہ حضرت ابو بکر نے ایک فرضی جملہ کیوں بولا کوئی ضرورت نہیں تھی اور جملہ بھی ان لوگ کے سامنے بولا کہ جن میں سے کوئی بھی رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا یہ لوگ ہوتے تو یہ ان کو کھڑے ہوکے کہتے ہیں تو کی ہی تھے تقریرہ پہ کرنا ہے کوئی دروشی پڑھ توئے تھے حضرت میں یہ تو تھے توئے تھے گستغانہ آئتاں پڑھ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد بار چکے ہیں ایک یہ لکھے ہے قرآن ایچھے کونوی گلہ بناتا ہے کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں خود صحیح باتیں بناتے ہو سعید اور ابو بکر نے بیسیکلی امت کو یہ میسج دیا کہ نبی اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو بت نہیں بنانا اور اس پہ میں بولا کرتا ہوں کامیابی ہے کہ آپ نے ایسی ٹیم اپنے بات چھوڑی ہے جو ان کی میت پہ ان کے فضائل بیان نہیں کر رہی توحید بیان کر رہی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ محمد الرسول اللہ سے بھی آلموسٹ پانچ چھ سو سال پہلے ایک شخصیت دنیا میں گزری جس کے نام پہ دنیا کا سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے عیسیٰ ابن مریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر صحابہ اکرام شروع میں اس معاملے کو کل نہ کرتے اور یہ انہوں نے اپنی ذاتی اختران نہیں تھی یہ نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تربیت کا اثر تھا کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلندہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کو ان کی شان میں بڑھا دیا ڈوینٹی ان کے بارے میں ایک لیم کر دی میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا تو دیکھ لیں سیدنا ابو وکر نے عقیدہ توحید اس وقت امت میں راسق کیا یا تو کوئی پیر کوئی بزرگ مر جاتا ہے نا تو اس کی شان میں نغمیں بنا لی جاتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں آپ کل خادم رزوی صاحب کی ڈیتھ کے اوپر وہ کسی نے رات و رات بیٹھ کے ترانہ بھی لکھ لیا ہے اور وہ ترانہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو گاہ بھی دیا ہے اور ان کی میت کے اوپر وہ چل بھی رہا ہے اور نبی الاسلام سے زیادہ تو کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے نا مخلوقات میں لیکن آپ کی میت کے اوپر کوئی دروشیف کی کوئی گھیٹیاں نہیں پڑھی ہیں جا رہی ہیں کوئی چادر نکھلا رہی ہوئی توحید کا خطبہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں سیدنا عمر کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں جب میں نے ابو بکر کا یہ خطبہ سنا تو میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکی اچھا آپ لوگ قرآن ودیس سنتے ہیں تو گزا جاتا ہے صحابہ قرآن ودیس اپنے عقیدے کے خلاف سنتے تھے نا تو ان کی ٹانگیں ان کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھاتی تھی وہ اتنے پشماند ہوتے تھے کہ میں غلط کونسپٹ کے اوپر ہوں میں ورن رجوع کروں اور صحیح بخاری کے خطبے کے بعد سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے یقین آگیا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کئی دن تک ہماری یہ حالت تھی جب ہم ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو ہم یہ آیت سناتے تھے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ یہ سورہ علی مران کی آیت نمبر 144 تاکہ ہمیں یہ یقین آجائے کہ نبی الاسلام دنیا سے جھا چکے ہیں ایک دوسرے کوئی آیت سنایا کرتے تھے گستہانہ آیت یہ تو گستہانہ ہی کہتے ہیں یہ ہوتے تھے جناب ایک دوسرے کچھ اور ہی سنا دے ناتا سنا دے رہ دے صحابہ نے ظاہر ہے انہوں نے تو مشن لے کے چلنا تھا نا ان کو تو پتا تھا کہ پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا اس کے بعد وہ امت کے کام حوالے کر کے چلے گئے ہیں اب پیغمبر کے ساتھ نسبت اس کی ہوگی محمد الرسول اللہ کا لادلہ قیامت کے دن وہ ہوگا حضور کی شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا جو نبی الاسلام کے مشن کو آگے لے کے چلے گا یہ نہیں ہے کہ جتنا ہنچا نعرہ مارے گا یہ چیز نہیں ہم لوگوں نے تو اس حوالے سے بلکل کونسپٹ جو ہے نا وہ بدل لیے ہوئے ہیں چونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے اس لئے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب اور سچا پیروکار کس شخص کو ڈکلیئر کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہوگا ان کے دین کے بارے میں یہ بڑی سخت آیت ہے جی یقین کرے انسان ہل جاتا ہے جتنی بار اسے پڑھتا ہے آیت نمبر ہے ون ففٹی سیمن اور ون ففٹی ایٹ یعنی اہل ایمان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ اس نبی کی پیروی کر رہے ہیں اس نبی امی کی جس کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں یعمرهم بالمعروف جو انہیں حکم دیتے ہیں نیکی کا وینہاہم عن المنکر اور روکتے ہیں انہیں برائی سے ویحل لہم الطیبات اور حلال کرتے ہیں ان کے لئے پاکیزہ چیزیں ویحرم علیہم الخبائد اور حرام کرتے ہیں خبیز چیزیں یعنی اللہ کے اذن سے وہ شریعت کا پیغام پہنچاتے ہیں وَيَدَعُوا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جو بوجھ ان پر پڑ چکے تھے جو ان کے گلوں میں توق تھے جو خود سختہ ایک قسم کی شریعت اڈاپٹ کر لی تھی وہ ان سے دور کرتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا پَسْ جو ان پر ایمان لائے بھی اس کے اوپر جو ان کے ساتھ نازل ہوا وَعَزَّرُوا اور ان کی عزت کرے وَنَصَرُوا اور ان کی مدد کرے وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَا اور اتباہ کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ ہیں جو کہ فلا پانے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی کون ہے جو کہ ایمان لے کر آئے ان پر اس کے بعد ان کی عزت کرے یہ تو دونوں سان کام ہے ایمان بھی لاتے ہیں لوگ عزت ضرور سے زیادہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ جب یہ کہیں گے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا غلوف کر رہے ہیں رسول اللہ کے سامنے یہ کوئی جملہ بول سکتا ہے اللہ جس کو پکڑ لے گا نا نبیل اسلام اس کو چھڑوائیں گے نہیں نبیل اسلام چھڑوائیں گے اس کو جس کو چھوڑنے کا اللہ ازن دے گا دھونس کے ساتھ کوئی کسی کو نہیں چھڑوا سکتا ہے شفاعت بالعذن ہے ہر دفعہ نبیل اسلام جا کے سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ازن عطا فرمائے گا اور مقرر کرے گا تعداد کہ اتنے لوگوں کو جن کا ایمان اس لیول کا ہے ان کو نکال لیں جن کا ایمان اس لیول کا ہے ان کو نکال لیں نبیل اسلام نے مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے یہ تو عقیدہ ہی گستخان ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان لاؤ اس نبی کے اوپر عزت کرو ونصرو اور مدد کرو ان کی قاز میں ان کے مشن میں وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ اور اتباع کرو اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن اولائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ایسے لوگ ہیں فلاح پانے میں یہ لوگ فلاح پائیں گے تو فلاح کے لیے صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی مدد بھی کرنی ہے آپ کی عزت اور تعظیم کے ساتھ آپ کی مدد اور قرآن کی پیر بھی تو صحابہ اکرام نے حضور کی میت کے اوپر عقیدہ راسک کر کے بالکل صحیح بار بتا دی اور آپ دیکھیں صحابہ کو کبھی یہ ویم بھی نہیں آیا تھا کہ نبی الاسلام سے ہم نے جا کے آپ ڈریکٹ کوئی بات کرنی ہے ورنہ آپ دیکھیں حضور کی میت رکھی ہوئی ہے سی بخاری میں ڈیٹیل موجود ہے میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون اس میں میں نے ڈیٹیل سے سقیفہ بنی سائدہ کی حدیث بیان کی تھی کہ کسی کے دماغ میں بھی یہ مشورہ نہیں آیا کہ نبی الاسلام سے آپ کی ابھی میت باہر ہے ابھی تو قبر میں نہیں گئے جو لوگ قبر پہ جا کے مانگتے ہیں بزرگ باپوں کی رسول اللہ تو ابھی ان کی میت باہر رکھی ہوئی ہے جا کے آپ کے میت سے جا کے پوچھ لیں کہ رسول اللہ بتائیں آپ کا سکسیسر کون ہے آپ کے بعد کسی کو غیم نہیں آیا بعد کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا دعوی کرتے ہیں